اسلام علیکم ناظرین جب سے ڈالر مہنگا ہوا ہے لوگوں نے ڈالر کی زخیرہ اندوزی شروع کر دی ہے لوگوں نے بڑی پیمانے پر ڈالر میں انویسمنٹ سٹارٹ کر دی ہے اور ڈالر خریدنے والوں کی لمبی کتاریں لگ گئی ہیں لیکن عوام کے لئے ایک بری خبر سامنے آئی ہے حالی میں اخبار میں ایک ریپورٹ شائع ہوئی ہے آئے اس ریپورٹ کے بر نظر سانی کرتے ہیں ڈالر کی زخیرہ اندوزی کرنے والوں کی شامت آ گئی وفاقی تحقیقاتی ادارے نے کریک ڈاؤن شروع کر دیا لاہور میں چھاپوں کے دوران کروڑوں مالیت کی غیر ملکی کرنسی برامت کر کے تین ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ایف آئی اے کی چھے ٹیموں نے شہر کے منی چینجرز کا ریکارڈ چھان مارا حکام کا کہنا ہے کہ مصنوعی قلت پیدا کر کے قدر قدر گرائی گئی تاہم معاشی مہارین نے کہا ہے کہ تمام صورتحال کی وجہ آئی ایم ایف ہے جس کے دباؤ پر ایکسچینج ریٹ میں انتہائی تیزی کے ساتھ بدلاؤ لیا گیا ہے ادھر عالمی مالیاتی ادارے سے مذاکرات کے لیے وفاقی وزیر خزانہ نے تیاری مکمل کر لی اور کل وہ امریکہ پہنچ رہے ہیں دوسری جانب بھارتی لابی نئے کرز رکوانے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دی ہیں تفصیلات کے مطابق ایف آئی ای نے حکومت کے حکام کی روشنی میں ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے خلاف بقاعدہ کروانیوں کا آغاز کر دیا لاہور میں مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران چار کروڑ مالیت کرنسی برامت کر لی اور تین افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا جن میں حسن غلام غوث اور امرڈار شامل ہیں ایف آئی ای کے مطابق ملزمان نے روپے کی قدر کو گرانے کے لیے ڈالر کی زخیرہ اندوزی کر کے مصنوعی قلت پیدا کی جس سے ڈالر کی قیمت میں اضافہ ہوا حکام نے بتایا کہ چھے ٹیموں نے لاہور کے ملی ایکسچینج پر چھاپے مارے ریکارڈ کا معنی کیا اور گروڑوں مالیت کے ڈالر اور پاکستانی کرنسی تحویل میں لے لی ٹی ڈی ایکسچینج کی دو برانچس میں کھاتوں میں ترج زکم سے بھی زائد زکم پائی گئی کاروائی کے دوران تین کروڑ چیاسی لاکھ ملکی و غیر ملکی کرنسی برامت ہوئی یہ نے ایکسچینج کمپنی مالکان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا دوسری جانب وزارت داخلہ کی جانب سے کاروائیوں کی تحقیقات تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ ضبط کی گئی کرنسی کی مجموعی مالیت چار کروڑ کے لگ بگ ہے اعلامیہ کے مطابق تفتیش جاری ہے اور اس دوران بڑے انکشافات متوقع ہیں جس میں خاص کر ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے خلاف انکشافات کا امکان ہے دری اصنا برطانوی نشراتی ادارے نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں ڈالر نئی بلندیوں پر چھو رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ اس کی طلب میں اضافہ اور رست میں کمی ہے خراب ہوتی معاشی صورتحان لوگوں کو ڈالر زخیرہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے رپورٹ کے مطابق حکومتی یقین دہانیوں کے باوجود روان ہفتے پاکستان کی اوپن مارکیٹ میں امریکن ڈالر کی قدر ایک سو اٹالیس روپے کی بلند ترین سطح تک جا پہنچی جس کے بعد حکومت نے ڈالر کی زخیرہ اندوزی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا بی بی سی سے گفتگو کرتے ہوئے مہرے معاشیات اور اکنومک ایڈوائزری کمیٹی کے رکن ڈاکٹر اشفاق حسین نے کہا اس نحج پر پہنچنے کی سب سے بڑی وجہ آئی ایم ایف ہے حکومت رجوع کا فیصلہ کر چکی ہے اور آئی ایم ایف کا خیال ہے کہ پاکستان کا خراب ایکسچینج ریڈ کرزے کے حصول سے قبل درست کیا جائے یقیناً آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی نہ کوئی ٹارگٹ دیا گیا ہوگا اور روپے کی قدر کیا ہونی چاہیے جس طریق سے اسٹریٹ بینک نے گزشتہ مہینوں میں ریڈ ایڈجیس کیا ہے اس سے لگ رہا ہے کہ گاڑی چھوٹ رہی ہے اور آپ نے جلد از جلد اس میں سوار ہونا ہے اور ایسا کرتے ہوئے آپ افرہ تفریقہ شکار ہو جاتے ہیں جبکہ عام حالات میں ایسا نہیں ہوتا انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ ساڑھے تین دہائیوں سے معاشیات کو دیکھ رہا ہوں مگر اتنی دیزے سے ایکسچینج ریڈ کو انہوں نے کبھی بڑھتے نہیں دیکھا جب حکومت ہر چند روز بار ڈالر کی قیمت اس قدر اضافہ کر کے ایڈجیس کر رہی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو یقیناً لوگوں میں ایک توقع اور امید پیدا ہوتی ہے کہ موقع سے فائدہ اٹھایا جائے خورم حسین نے کہا کہ دنیا بھر کے ترقی آفتہ ممالک میں ڈالر کی قیمت اوپن مارکیٹ متعین کرتی ہے ڈالر کی قدر اس وقت بڑھ جاتی ہے جب کسی معاشیت میں اس کی مانگ بڑھ جاتی ہے مگر دوسری جانب رسط گھٹ جاتی ہے پاکستان میں معاملہ تھوڑا مختلف ہے اور یہاں ڈالر کی قیمت کے تعین اوپن مارکیٹ کے ساتھ انٹر بینک مارکیٹ بھی کرتی ہے انٹر بینک میں فیلحال ڈالر کا ریٹ مستحقم ہے اصل مسئلہ اوپن مارکیٹ میں ہے جہاں ڈیلر حضرات یہ بتا رہے ہیں کہ ڈالر کی طلب بڑی ہے مگر رسط نہیں کیونکہ گہاک خریدنے آ رہے ہیں بیج کوئی نہیں رہا ڈاکٹر اشباق حسین کے مطابق ترقی پذیر ممالک جیسا کہ پاکستان جہاں مارکیٹ چھوٹی ہے اور روزانہ ڈالر کی ٹریٹ صرف چھے سے سات ملین ڈالر ہے وہاں حکومتوں کو اوپن مارکیٹ کے معاملات میں دخل اندازی کرنا پڑتی ہے چھوٹے ہجم کی مارکیٹ میں اگر ڈالر کی قدر کا تعین اوپن مارکیٹ پر چھوڑا جائے تو لوگ ڈالر کے ساتھ کھلوار کرنا شروع کر دیتے ہیں اور مسنوعی صورتحال تخلیق کر کے ڈالر کی قدر کو اثر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس موقع پر اسٹیٹ بینک کو مداخلت کرنی پڑتی ہے تاکہ کسی بھی ابنورمل صورتحال کا بندوبست کیا جائے تاکہ ایکسچینج ریٹ پر کسی قسم کا دباؤ نہ پڑے انہوں نے مزید کہا کہ روپے کی قدر بے تہاشا کم کرنے کا سب سے بڑا نقصان کرزوں اور سوت کی شرعہ میں اضافے کی صورتحال میں نکلتا ہے واضح رہے کہ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے گزشتہ روز پاکستان سٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب کے دوران خبردار کیا تھا کہ لوگ افواہیں پھیلانا چھوڑ دیں روپے کی قدر مارکیٹ سے ہم آہنگ ہو چکی ہے اور مزید کم نہیں ہوگی ڈالر خرید کر پیسے برباد نہ کریں انٹر لوپ کے شیئرز خریدیں اور مارکیٹ میں پیسہ لگائیں وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق اس ماہ کے آخر تک پاکستان آئی ایم ایف کے بیل آؤٹ پیکیج پر دستخط کر دے گا بیل آؤٹ پیکیج وزیر خزانہ اسد عمر منگل کے روز اس کام کے لیے امریکہ پہنچ رہے ہیں جہاں وہ عالمی مالیاتی ادارے کی بیل آؤٹ پیکیج پر خصوصی گفتگو کریں گے ایک معاصر انگریزی اخبار نے واشنگٹن میں موجود امریکہ کے ذرائع کے حوالے سے یہ بتایا کہ آئی ایم ایف مشن مکمن ممکنہ طور پر روان ماہ کے آخر میں پاکستان کا دورہ کرے گا تاکہ پیکیج کو حتمی شکل دی جا سکے تاہم پاکستان کو ممکنہ طور پر آئی ایم ایف سے ملنے والی امداد کو روکنے کے لیے امریکی دارل حکومت واشنگٹن میں بھارتی لوپی نے پاکستان مخالف مہم شروع کر دی ہے جمعے کو امریکی کانگریس کے تین عراقین فیڈیس یوہو ایمی بیرا اور جیورج ہولڈنگ نے امریکہ سیکرٹری آف سٹیٹ اور ٹریجری کو خط لکھ کر ان سے کہا تھا کہ وہ پاکستان آئی ایم ایف سے مہادہ کرنے سے روکا جائے کانگریس نے عراقین نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان آئی ایم ایف کا کرز پاک چین اقتصادی رہداری کے لیے چین سے لیے گئے کرزے کو چکانے کے لیے استعمال کرے گا ان میں دو عراقین بیرا اور ہولڈنگ کانگریس میں بھارتی امور کو دیکھتے ہیں پاکستان نے گزشتہ سال اکتوبر میں آئی ایم ایف سے باقاعدہ کرزے کی درخواست دی تھی اور اس کے بعد سے اب تک پاکستان اور آئی ایم ایف کے سینئر حکام کے درمیان کئی ملاقاتیں ہو چکی ہیں تاکہ کرزے کو حتمی شکل دی جا سکے بڑھتے ہوئے خسارے کم ہوتے ذریعہ مبادلہ کے سخائر کم برامدات کرتے گرتے ہوئے ٹیکس ریونیو کمزور کرنسی اور غرملکی کرزوں کی ادائیگی کے زباؤں کے سبب پاکستان کے معاشی حالات بت سے بتر ہوتے جا رہے ہیں جس کے بائیس پاکستان کو ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف سے پیکش کے لیے رجوع کرنا پڑ رہا ہے اب تک معاشی بہران سے نکلنے کے لیے کیے گئے تمام تر اقدامات ناکام ثابت ہو رہے ہیں کم ہوتی نظر نہیں آ رہی بلکہ گرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے پاکستان متدوبہ نتائج کے حصول میں ناکام رہا اور اسے ایم ایف پیکش کے لیے رجوع کرنا پڑا اسی دوران عالمی بینک نے پاکستان کی بت سے بتر ہوتی معاشیت میں تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ دو ہزار انیس میں شرعہ نمود کم ہو کر چار شرعہ تین جبکہ دو ہزار بیس میں مزید کم ہو کر سات شرعہ دو شرعہ ساتھ تک پہنچ جائے گی ریپورٹ میں کہا گیا کہ مانیٹری پالیسی میکرو اکنومکس ادم ایس دکام کے مسائل کو حل نہیں کر سکیں گے مقامی سطح پر مانگ میں کمی ہوگی اور اسی دوران برامدات کے فروک میں مدد ملے گی اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ پاکستان کے سنتی اور ذریعی شعبے میں بھی ترقی کس شرعہ آہستہ ہو رہے گی تاہم عالمی بینک نے اندیا دیا کہ اگر پاکستان معاشی اصلاحات کرتا ہے تو مالی سال دو ہزار اکیس تک شرعہ نمون بہتر ہو کر چار فیصد تک پہنچ جائے گی ریپورٹ میں کہا گیا کہ ترسیلات زر سے آئندہ سال کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس کو مدد ملے گی جبکہ بہتر اقدامات کے نتیجے میں دو ہزار اکیس میں معیشت کی بہتری کا امکان ہے عالمی بینک نے خشہ ظاہر کیا ہے کہ دو ہزار انیس میں پاکستان کا تجارتی خسارہ بڑھتا رہے گا لیکن آئندہ دو سال میں اس میں کمی کا امکان ہے پاکستان کے لیے وائلڈ بینک کے کنٹری ڈیریکٹر ایلانگو بیچات موت ہو نے کہا کہ پاکستان کے کاروبار پر آنے والا لاغت اور ریگلوٹری کو تبدیل کرنا ممکن ہے جبکہ انہیں ٹیکس کے نظام میں اسلاحات اور اس کا دائرہ کار بڑھانے کی اشد ضرورت ہے ناظرین یہ کچھ معاشی صورتحال پاکستان پر ایک نظر تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے تاکہ آپ کے لیے ہم ایسی ہی بہترین مزید ویڈیو سامنے لاتے رہیں اب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ